ایک ہٹنا سنو جو جا ارجن میں اور ہنمان جی میں سمان تھا ارجن نے شام کو اپنا عیسط بنایا اور ہنمان جی نے رام جی کو اپنا عیسط بنایا ایک دن بھگوان کرشن نے ارجن سے کہا پوجا کے لئے پسپ لے کر کے آیا اب پسپ کھوجتے کھوجتے پہنچے کہاں قدلی بن میں جہاں انجنیل لالا سری ہنمان جی مہاراج بیراجتے ارجن گئے پسپ بڑے سندر لگے تھے پسپ توڑے اور چلے اجاب پسپ توڑتے میں ڈالیوں کے ہلنے کی سرسارہت کی آواز آئی جو ہنمان جی نے آواز سنے دوڑے ہنمان جی دوڑ کر کے آئے کیا کر رہے ہوئے اور جن بولے پسپوطار رہا ہوں کس کے لئے پوجا کے لئے ہنمان جی نے کہا پوچھنا ہو چتنے ہی سمجھا آپ نے آپ بگیہ میں آئے ایک تو بینا آدیس کے پرویس کیا اور پرویس کر لیا چلو کوئی بات نہیں بینا آدیس کے پسپو بھی توڑ لیا یہ تو نیم نہیں ہے ارجن بولے وہ کیا ہوا پوجا کے لئے توڑنے میں کیا برائی ہے ایک بات بتاؤں آپ کو بہت لوگ ہمارے گھاؤں میں سہروں میں ایسا کرتے ہیں کسی کے گھر کے باہر پودا پسپ لگا ہے اس نے بڑا سنجو کر کے رکھا ہے اور مالک نہیں ہے آپ صبح صبح مندر میں جا رہے ہیں بھارتی پوجا کرنے کے لئے اور پسپ لگا مل گیا تو چھکے سے دیکھو گے کوئی ہے تو نہیں وہ جھٹ سے ٹوڑ کے ڈول چیپے پریم سے بولیے جیسے آ رہا آجا بتاؤں ایمانداری سے کیا اس پسپ کے چڑھانے جب بھگوان پرسند ہوں گے جس کا آپ نے پسپ توڑا وہ جب آئے گا تو اسے تو پتا نہیں ہوگا کس نے توڑا اپھر وہ اتنی گالیاں دے گا جتنا آپ کو بردان نہیں ملنا ہے اس سے زیادہ گالیاں مل جائیں گے اسی لئے پسپ توڑیے کچھ بھی کریے آدھے سلیجی ہنوان جی نے کہا پھوچھنا ہو چتنے ہی سمجھا تم نے پوجا کے لئے توڑنے کیا برائی آئے آجا بتاؤں کس کی پوجا کے لئے توڑا اپنے بھگوان کی پوجا کے لئے کیا نام ہے تمہارے بھگوان کا کرسن آجا کرسن جی کی پوجا کے لئے ہاں ہاں آجا ٹھیک پھر جاؤ کوئی بات بھی جاؤ 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 ارجن نے کہا ڈر گئے ہمارے بھگوان کا نام سنا اتنے میں ڈر گئے ہنوان جینے کا ڈرے نہیں ہے تو پھر ابھی تو ڈانٹ رہے تھے اب کہہ رہے جاؤ 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 ہنوان جی نے کہا اب ہم تم سے کہیں کیا تم جس بھگوان کی پوجا کرنے جا رہے ہو جب تمہارا بھگوان خود چور ہے تو تم بھی تو چوری کرو گے جب وہ چوری کرتا ہے تو تمہیں چوری کرنے سے کون روک سکتا ہے اسے نہیں روک پایا کوئی چوری کرنے سے اچھا ٹھیک ہے چونتا ہو لیکن تمہارے بھگوان بھی کچھ ٹھیک نہیں لگے اب جو نیرام جی کی برائی سے ہمیں تمہارے بھگوان بھی کچھ ٹھیک نہیں لگے آہے نہ تیر سے پل بناوائے تیر سے ہی پل بنا دیتے انوان جی نے کہا بتاؤں کیوں نہیں بنایا تیر سے ہاں کیوں ہمارے جیسے کروڑوں بانر تھے اگر رام جی تیر سے پل بناتے تو کروڑوں کی تو چھوڑو اگر میں ہی اپنا پاؤں رکھ دیتا اس پر تو پاتال کو چلا جاتا ارجن نے کہا اتنے بلسالی ہو تم ہاں اچھا تو تم پانوں کا پل توڑ سکتے ہو بلکل توڑ سکتا ہوں تو میں بناوں ہاں ہاں بناوں لیکن سرط ایک ہے اگر میں نے پل توڑ دیا تو تمہیں کچھ کرنا پڑے گا اور میں نے نہیں توڑ پایا تو تم جو کہوگے سو میں کروں گا ارجن نے کہا اگر تم نے ہمارے دوارہ بنائے ہوئے بانوں کا پل توڑ دیا تو میں اگنی میں جل کر اپنے پراند تھیاگ دوں گا ارجن نے اگر میں نہیں توڑ پایا تو تم جو کہوگے سو میں کروں گا چھنکے آئے دوارہ ارجن نے ایک بان لیا اور ایک بان میں ہجاروں بان نکلے مہارا ایسے بان نکلے بیرات پل بن کر کے تیار ہو بسار پل بنا ارجن کو لگ رہا تھا یہ توڑ دیں پائیں گے آ بیر بجرنگی جرہ دیکھو چڑ کر پل پر انوان جی مہارا جنے کیا کیا لئے کے اچھنگ چڑھے بیر برمچاری جو چڑ گئے اور اپنے روم روم میں پہلے تو ہنوان جی کا سویم کا بجن اور پھر ایک ایک اپنے مست پر ایک ایک روم روم میں انیکوں پتھر باندھے اور جیسے چڑھے بھنکار آگا گئے پورا پل دھرا سائے چمین پر آگیا ارجن ہاتھ جوڑے کھڑے اے پربو بچھاو اے پربو رچھا کرو ہائے میں نے پیر لینو بجرنگ برمچاری سو ارجن سوچ رہے ہیں گریبر تم نے اور موری آج لاج بچا بو یا انیک گریدھاری سو رکھچا کرو اور جب تک تک بکاک آئی تب تک تو بجرنگ بلی نے پل توڑ کر پاتال میں پہنچا جائے ارجن کے آنکھ میں آنسو آگئے اب مجھے مرنا پڑے میرے پران چلے جائیں گے کہاں جاؤں ہرمان جی نے جب دیکھا ارجن پل توٹا کی نہیں آنکھ سرم سے نیچے تھے جی مہاراج پل ٹوٹ گیا اور میں نے جو بچن دیا تھا وہ میں پرن کروں گا میں نے بچن دیا تھا یدی آپ نے پل توڑ دیا تو پل توڑنے کے بعد میں اپنا سریر اگنی میں سمرپت کر دوں گا ہنوان جی نے آنکھ بند کی اور مانو ہنوان جی کو گلانی ہوئی کہاں ارجن میں نے تو صرف یہ بیانگ سوچا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہے بیانگ اتنا بے سال سوپ لے لے گا ارجن یہ ہماری آپ کے اندر کی بات آنا ہم کسی کو نہیں بتائیں گے پران مد یاگے ارجن نے کہا میں نے اگر پرن لیا ہے تو پران تو جرور دیا گو گا ابھی ارجن بھگوان کو بولا رہے تھے پربو رکشا کرو اس بجرنگ لوجہ دھاری سے اور جب ارجن کے پران جانے لگے تو اب بجرنگی بولا رہے ہیں ہے پربو اب آپ رکشا کرو نہیں تو بات بات میں یہ یو دھاش دھرا سے چلا جائے گا مانو ہے پربو اس کو اس کو بچاؤ آ کر آپ ہی بچا سکتے ہو تیر سنو پنباری تیر تیر سنو پنباری بچاؤ آ کردھے پربو بچاؤ آ کردھے پربو بھگوان نے ایک برامن کا شروع دھارن کیا اور پرگٹ ہو گئے وہاں بھگوان نے کہا کیا بات ہے اگنی جلائی جا رہی تھی ارجن اگنی کیوں بڑھ رہے تھی برامن دوتا بڑھ کر کے آئے بھگوان نے پوچھا یہ اگنی کیوں جلائی گئی گئی ارجن نے پوری بات بتائی مہارات ہم دونوں میں یہ سمجھوتا ہوا اور سرط کو میں ہار چکا ہوں اور جو سرط ہارا ہے اسے پران دینا پڑھ ہنمان جی کو لگا گا برامن دوتا آئے ہیں کچھ بیچ کا سمجھوتا ڈونیں گے اور ہمیں اس سے مکت کریں گے لیکن برامن دوتا نے کہا اگر سرط ہارے ہو تو پران تو تیاغنا پڑے گا ارجن ہاں مہارات یہی تو میں کہہ رہا ہوں لیکن بھگوان نے کہا ایسے کوئی سرط جیت جائے ہار جائے اس سے کیا مطلب مطلب دیکھو دو یودھا اگر یودھ کریں تو وہی یودھ کرنے والے یودھا ہار اور جیت کا نرنے نہیں کر سکتے یہ مانداری سے بتاؤ دو یودھ کر رہے ہو اور دونوں جھگڑتے ہی جھگڑتے ہار اور جیت کا پرنامتے کر پائیں گے بھلا دونوں کہیں گے میں جیتا میں جیتا ہار اور جیت کا پرنامتے کرنے کے لیے تیسرے کی آوشتہ بڑھے گے بھگوان میں کہا دیکھو تم ہارے یا جیتے مجھے نہیں پتا تم نے تیسرے کو بیچ میں کیا نہیں اگر تم اپنی سرط کو ہارنا یا جیتنا چاہتے ہو تو میں بیچ میں رہوں گا ایک بار ارجن تم پھر پھل بناو اب کی بار یہ توڑیں گے تب میں مانوں گا کہ ارجن کو لگا مانو بھگوان ہی آگئے ہو اور سچ میں بھگوان ہی تھے ایک آسا ملی ہو لیکن پتا تھا میں بناوں گا پھر بھٹ جائے گا برہمت دلتا نے کہا بناو پھل بجرنگی تم اب توڑنا بجرنگی جانتے تھے اگر اب ٹوٹا تو یہ پران دے دے گا بنایا پھر ارجن آہا ایسا بسال پھل بنایا بجرنگ بلی پھر سری رام کا جیکار آگا کے چڑھے اب تھوڑا سا بجن کم رکھ رہے ہیں کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے ارجن نے کہا پربو آپ اپنی چھمتا پوری لگائیے ہارنا جیتنا یہ میرے بسال آہا پوری طاقت انوان جی نے لگائی اب کی بار پل چر مرائیا تو بہت تھوڑا ہلا ادھر ادھر ہلا لیکن ٹوٹا دا انوان جی بہت بار اوپر سے اچھ لیں پھر اس پر کودیں ٹوٹے دیں آخر کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے انوان جی نے پل کے نیچے جھاک کر کے دیکھا آہ آہ پل کے نیچے جھاک انوان جی مہارات بیر بج رنگی جون ہار پرب کو بار نیچے بھگوان ککشپ آوطار دھارن کیے اس پر ٹکے ہوئے تھے کہ میرے دونوں بھگت جی بھگت رہے کسی بھگت کے پھران جائیں اور جب بجرنگی بار بار اچھلے تو بھگوان کے بکش سطل پر مانو وہ جو ککشپ بنی تھے پیٹ کو چھید کر کے وہ بانو پربو میں کتنا بڑا بھگت ہوں میں نے آپ کے اوپر اپنے چرنوں کو رکھا کیسے ہمیں سفراد کو بھول پائیں یوں اگر آپ موہن مکر جائیں گے تو بھلا ہم سے پاپی کدھر جائیں گے جو تریں گے نہیں تو یہ سچ مانی آپ کا نام بد نام کر جائیں گے آپ میرے اوپر کرپا کرتے ہیں پربو آج دیکھیں پہلی بار بھگوان نے بھکت پر کرپا کی اور کیسے ہی اجھا سچ بتانا کوئی اگر کرپا کرے گا تو اوپر سے کرے گا نا سر پر آسی بات ہاں کرتے ہیں لیکن واہر پربو پہلی بار اپنے دونوں بھگت پر کرپا اوپر سے ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اپنے سریر پر بھگت کا چرن رکھ کر کی ہے جائے ایس ہو رجگ مان بی نصیب آج در دین پہ رام سر سکو تو دوستو میری آپ سے ہمبل ریکویش اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولے اور پلیز سبسکرائب ٹیور چینل نمسکار آپ کا دن چوب